بسم اللہ الرحمن الرحیم نظرین کے اس پروگرام کو بنانے اور آپ تک پہنچانے کے پیچھے جو جذبہ ہے وہ ایک ہی ہے اور وہ یہ ہے کہ ایز ای نیشن ہمارا جو راستہ ہے ان حالات کے اندر جو دنیا میں ہیں اور جو ہمارے ملک میں ہیں اس راستے کا تائین کرنا ہے اور راستے کے تائین کے ساتھ ساتھ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ راستے پر تو چلنا ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے جو چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سوچ ویژن پرسیپشن تو اس کو ڈبل چیک کرنا ہے ری ایشور کرنا ہے ری کنفرم کرنا ہے اور اس پروگرام کو کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ایک سوچ ڈیولپ کی جائے ایز اے مسلمان ایز اے پاکستانی جو ہمارے سٹینڈرڈز ہونے چاہیے ان کو ڈبل چیک کیا جائے اسی لئے آپ کی ملاقات کروائیں گے ان شخصیات سے جیسے کہ ہمارے ملک کے لئے بہت ساری شخصیات نے اپنی جانیں دی ہیں اسی طرح بہت ساری شخصیات نے اپنی زندگیاں دی ہیں چاہیے وہ اچھی بات کہہ کے کلم کو استعمال کر کے یا کسی بھی طریقے سے کسی بھی شعبے میں تو جن لوگوں نے اس ملک سے محبت کی ہے جو محبے وطن ہیں اور جو اس ملک کی وجہ شہرت بھی بنے دنیا میں اور جن کو اللہ نے اس ملک میں اور دنیا میں ایک مقام دیا رتبہ دیا عزت دی تو جب بھی اللہ تعالیٰ کسی کو عزت دیتے ہیں تو وہ نیچر میں ہے انسان کی اپنے اللہ کی رضا کے لئے اپنی رسپونسیبیلٹی بھی پوری کرتا ہے اپنے ملک کے لئے بھی ریلائز کرتا ہے اور اگزیمپل بھی بنتا ہے اور اچھی بات بھی سنوں تک پہنچاتا ہے تو آج بھی اس پروگرام میں ہم آپ کی ملکات جس شخصیت سے کروائیں گے ان سے بات کرنا میرے لیے ایک بہت بڑے عزاز کی بات ہے آپ کے دلوں پر انہوں نے حکمرانی کی ہے آپ نے ان سے محبت کی ہے ان کے بارے میں جتنا بھی بولا جائے وہ بہت کم ہے وہ دانشور بھی ہیں وہ رائٹر بھی ہیں وہ ہماری بزرگ بھی ہیں وہ سب کچھ ہیں اور وہ ہیں محترمہ فاطمہ سرائیہ بجیہ اسلام علیکم جیتے رہی کیسے ہیں آپ اللہ خب بہت احسان ہے بیٹھے اتنی بیماری کے باوجود جل رہے ہیں ہم بہت ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ نے یہ ٹائم نکالا اور آپ کی وزڈم سے اور آپ کی ہر بات میں میسیج ہوتا ہے اس میسیج سے بھرپور بات چیت ہمیں آج یہ شرف مل رہا ہے اور ہمارے ناظرین جو ہیں ان تک آپ کی یہ باتیں ہم چاہتے ہیں کہ پہنچیں تو بجیہ میں یہ چاہوں گا کہ آپ کا سفر تو بہت بہت کمبہ طویل ہے اور آپ نے بہت بڑی بڑی ایکمپلشمنٹس کی اچیومنٹس کی اور بہت بڑا بائزت نام ہے آپ کا پاکستان میں میں چاہوں گا ہماری ینگ جنریشن کو آپ تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیں کہ یہ سفر کہاں سے شروع ہوا اور کہاں کی طرف مہا جارا بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو مجھے آج اسٹوڈیو میں آنکر کچھ ہی ہو رہی ہے کہ میرے ملک کے بچے تم لوگ میرے بچے ہوں اللہ نے ان کو وہ ویجن عطا کیا ہے وہ شائشتگی عطا کی ہے جو اسلام کا اور مسلمانوں کا مزاج ہونا چاہیے تہذیب اسلام کوئی انسانیت سے دور دین نہیں ہے سلاپا اخلاق سلاپا محبت سلاپا شرافت سلاپا لحاظ اور جتنی اخلاقی خوبیاں آپ جمع کر سکتے ہو وہ سب اسلام میں جمع کر دیں اسلام کی جو چادر ہے پھر بھی اس کا کولہ بھرے گا کیا بات ہے جی پس جیتے ہیں اور بہت بڑی بات ہے مجھے یہاں آکے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں کچھ اہم ہوں حالانکہ مجھے آج تو اتنی اہمیت کو احساس نہیں ہوں یہ پتا ہے یہ آپ کی بڑائی ہے نہیں بڑائی نہیں بیٹے میں بتا رہی ہوں جتنا میں نے پڑھا ہے وہ لکھنے والے وہ سوچنے والے اور سب سے بڑے بڑی بات قرآن حکیم وہ کیا کتاب ہے وہ عجب کتاب ہے اس میں نہ خصے ہیں نہ کہانیاں ہیں لیکن وہ ہماری انسانی اداؤں اور انسانی تہذیب سے منور ایک کتاب جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں یوسف کا خواب ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا یا ذلائخہ کا دیوانہ پن ہے یا حضرت یاقوب کی روتی ہوئی آنکھیں ہیں بیٹے کے فراق میں یا حضرت موسیٰ کی زبان کی لکھرت ہے کہ وہ اپنے آڈیوز سے مخاطب نہیں ہو سکتے ہیں اور پھر ان کے بھائی کو پیغمبری عطا کرنا حارون کو کہ جاؤ حارون بھائی کے زبان میں لکنت ہے تم حرک کرو کیا انسانی باتیں ہیں اور کوئی اس میں ایسی بات ہے قرآن میں جو بچے کی سمجھ میں بھی نہ آئے کہ میں اخلاق سے ملو اخلاق سے رہو وہی کہ یہودی وہی کہ ابو جہل کی اولاد میں اکرمہ بن ابی جہل وہی انسائی تھے جنہوں نے مسلمانوں کو تقریفیں بھی پہنچائیں اور پھر خود قبول اسلام کیا اور آج بھی دنیا اسی آزمائش کے دور سے گزر رہی ہے کہ جتنی تم لوگ مخالفت دیکھو گے اسلام کی اتنی ہی شندت سے وہ پھیلے گا اتنی ہی شندت سے اور جن لوگوں نے حضور کے دور میں اسلام قبول کیا ہے حضرت صحیب رومی اکرمہ بن ابی جہل حضرت امیر معاویہ ابو صفیان کے بیٹے ہیں یونگ ہیں بچے ہیں کیونکہ یونگ گیریشن جو ہے وہ غلطیوں سے بچتی ہے وہ سوچتی ہے کہ بھئی یہ ہمارے بزرگ کیا کر رہے ہیں this is wrong اندر سے ایک سچ کی آواز آتی ہے وہی حضور کے زمانے میں ہوا تھا وہ جا صحابہ صفحہ ایک غار میں ایک اندھیر کمرے میں بیٹھ کے غلط کرتے تھے وہ ان میں اکثریت یونگوں لگوں کی تھی حضرت جاہید بن صحابہ حضور کے غلام تھے اور حضرت اسمان بہت بڑے نہیں تھی حضرت عبو بکر حضور سے دو سال چھوٹے تھے جب عبو بکر حضور کو ملی ہے تو عبو بکر کی عمر 38 سال تھی 18 سال تھی تو وہ یہ اور میرے خیال میں اللہ اس دنیا کو قائم رکھتے اور اللہ ہم یہاں اس دنیا کے انسانوں کو آفیت نصیب کریں میں اپنی بات بتاؤں گا اگر کسی یہودی بچے کو نقصان پہنچتا ہے عورت کو یا عیسائل کو یا ہندو کو یا بودھس کو یا پاسر کو خدا کی قسم مجھے تقریف ہوتی ہے وہی تقریف ہوتی ہے جو مجھے کسی مسلمان کی عذیت کو دیکھتا ہوتی ہے کیونکہ میرا رب تو رحیم و قریم ہے وہ تو سب کے اپنے مہرمان ہے وہ تو سابقا ذکر کرتا ہے قرآن میں تو ان کے لیے ہے کہ جن کے عامال اچھے ہیں ان کے لیے مجدے بھی ہیں ان کے لیے کچھ خبریاں بھی ہیں تو اسلام جو ہے وہ دراصل ایک مکمل اخلاق کا نام ہے اور میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے ایسے گھر میں آنکھ کھولی جہاں میں نے اسلام کی اخلاقیات محبتوں روایتوں کا یہ وہ حسین شکل دیکھی کہ مجھے آج تک نفرت سے نفرت ہے مجھے محبت سے بہت محبت ہے لیکن نفرت سے مجھے نفرت ہے چاہے وہ کسی ایک انسان کی کسی کے دل میں ہو مگر میں آج کی دنیا میں دیکھ رہی ہوں نوٹ پاکستانی آؤٹسائی پاکستان اور پارسی بچارے تھے دنیا میں کم رہت گئے ہیں بودھسک بے حساب ہیں عربوں کسی تعداد میں ہیں وہ بھی وہاں بھی جو وذہبی غلطیاں پیدا ہو جاتی ہیں پھر ان سے فرار کی قیفیت پیدا ہوتی ہے ہر وذہب میں ہو رہا ہے صرف اسلام میں لیں گے کیونکہ اگر ہمارے عمل غلط ہیں تو ہمارے بچے ہم سے متنفر ہو جائیں گے اللہ نے ان کو بھی بصیرت دیئے اللہ نے ان کو عقل دیئے وہ کہیں گے نہیں کہ بچے یہ آپ کی عمل سے لوگ کیا غلطیاں کرتے ہیں ہم تو نہیں قبول کرتے تھے تو اسلام تو بیٹے بہت جدید کریم دنیا کا دین ہے میں مذہب نہیں کنگی یہ دین یہ دنیا میں رہنے کا طریقہ ہے یہ اوہنے کی چالر بھی ہے بچھانے کا بستر بھی ہے چلنے کا راستہ بھی ہے اوہنے کا امکان بھی ہے بہت بڑی بات بہت بڑی بات کیا بات ہے آپ کی باتوں سے میرے ذہن میں اللہ تعالیٰ کا فرمان آ گیا جو قرآن مجید میں انہوں نے میں لکھا ہوا ہے لَقَدْ قَوْنَا لَكُمْ فِي رَسُولُ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَا کہ بے شک تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں بہترین اخلاق اور کردار کا نمونہ ہے اور یہی وہ اخلاق اور کردار تھا جو آپ نے سنا جس کی وجہ سے تمام دنیا تک رحمت اللہ العالمین کا پیغام میسج پہنچا چاہے وہ کسی بھی بیک گراؤنڈ سے تھا یہودی، عیسائی، بودسٹ اور کسی بھی بیک گراؤنڈ سے کسی بھی مذہب کا ماننے والا تھا اللہ کا دین ان تک اسی طرح پہنچا کہ وہ عملی صورت میں نظر آیا اخلاق اور کردار کے ساتھ نظر آیا اور آج ہمارے لئے اسوہ حسنہ یہی ہے کہ ہم بھی لوگوں پر دروازہ بند نہیں کریں بلکہ اپنا میسج پریکٹیکلی کیریکٹر میں دکھا کر انسپائر کرنے کی کوشش کریں اور ہم سب نے یہی کوشش شروع کی اپنی زندگی میں کہ اپنی اصلاح کریں اور اچھی بات سب سے شیئر کریں پچیہ آپ کا جو فنی سفر ہے وہ کتنا پیسے جاتا ہے کب سے سکٹی ایٹ کیونکہ میں نے اس گھر میں آنکھ کھولی ہے اس گھر میں خوشحالی تو تھی لیکن دولت مندیف کا کوئی تصور نہیں تھا جاگیردار نہیں تھے ہم نواب نہیں تھے میرے نانا کو ٹائٹل ملا ہوا تھا نواب مسار راجہوں حضربان دخن میں مگر وہ تو بہت فقیر مزاج آدمی تھے انہوں نے کبھی اپنے گھر کے اگر بھی ٹائٹل نہیں لکھا نواب مسار راجہوں صرف سبکاری قاغذ جو آتا تھا جس حکومت نے ان کو یہ ٹائٹل دیا تھا اس کے سبکاری قاغذ پہ ضرور لکھتے تھے چھوٹا سا تو میرا کھر بیٹے فقیرانہ مزاج والا کھر ہے امیرانہ امیر تو کبھی تھے ہی نہیں لیکن نوربل مزاج کے لوگ جہاں خوف خدا تھا جہاں اب ہم جہاں رہتے ہیں حضربان دخن میں وہاں اٹھاسی فیصد ہندو بارہ فیصد مسلمان تو آپ سوچیں لیکن کیا وہ خوبصورت معاشرہ تھا میرے پاس مہاراجہ قیشن پرشاد جو حضربان کے وزیر آزم رہے ہیں بہت بڑے جاگردار اور غالباً اگر میں صحیح کہہ رہی ہوں تو ان کا تعلق پنجاب ہی سے تھا لیکن وہ رہے دخن میں اور پھر بہت اعلی آدمی ان کا ایک مضمون ہے میں کسی وقت موقع ہوا تو پرخش سناؤں گی جو انہوں نے اس حضربان کی مسلمان ریاست کے بارے میں اس وقت سکھا ہے جب ہندوستان میں پارٹیشن کی باتیں ہو رہی تھیں اور ہندوزم خوبت پکڑ رہا تھا تو اس وقت مہاراجہ قیشن پرشاد مضمون لکھا جو ان تمام شدت پسند ہندوؤں کے لیے ایک آئینہ ہے اور ایسے ایسے بہت واقعات ہیں اور ہندوستان میں میں بے شمار ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جنہوں نے برے وقت میں مسلمانوں کو بچایا پاکستان میں میں ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جنہوں نے سکھو اور ہندوؤں کو بچایا تو بیٹے انسان مرا تو نہیں آپ کتنی سیاست پر گربہ کر لیں انسان جب تو زندہ ہے اسلام زندہ ہے اور اسلام زندہ رہے گا اخلاق کے حوالے سے واہ واہ یعنی ایک بہت زبرز بات آپ نے کر دی بڑے ہی مزے سے اور وہ یہ کہ اسلام جو ہے وہ انسانیت کا دین ہے انسان کی فطرت کے اندر ہے اور یہی ہم سب کو پچاننا ہے میرے لئے تو اس کو سمیٹنا مشکل ہو رہا ہے کیونکہ اتنا کچھ بجیاں بول رہی ہیں ان کی باتوں میں اتنا کچھ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ حکمت مومن کی گمشدہ پونجی ہے جہاں سے ملے سمیٹ لو تو اس سے اچھا موقع نہیں ہے ہمیں اچھی بات سیکھنے کا میرے یہ سوال میں روک نہیں سکتا ہوں کہ خواتین کے حوالے سے بھی اور آف کورس مردوں میں بھی ہے کہ جب ہم ویسٹ کو لک اپ کرتے ہیں تو ہمیں ایک ایک سٹریم نظر آتی ہے اچھا اس طرف آتے ہیں تو ایک سٹریم نظر آتی ہے لیکن آپ کے روپ میں مجھے بہن بھی نظر آ رہی ہے ماں بھی نظر آ رہی ہے ایک انڈیپینڈنٹ ڈیپینڈبل خاتون جو ایک لیڈنگ خاتون ہوتی وہ بھی نظر آ رہی ہے آپ کو سارے کام بھی آتے ہیں آپ فیلڈ میں کام بھی کر رہی ہیں جبکہ عام تاثر یہ پا جاتا ہے کہ لڑکی جب باہر کام کرتی ہے تو اس کا انٹرسٹ گھر کے کام میں نہیں ہوتا یہ ہم بیلنس نہیں کر پاتے تو یہ کیسے ہوا یہ کیونکہ یہ تو بہت انسپائرنگ بات ہے میں نے جس گھر میں آنکھ کھولی ہے وہاں آل بریس کی عمر میں جب میں نے دفتہ اوڑنا شروع کیا ہے تو میرے بزرگوں نے جائپور اور گجرات سے رہ ریز بلائے اور کہا ہماری بچی کو دفتہ رہنا سکھا مجھے ٹرین کیا گیا کھانا میرے گھر میں بہت امدہ پکتا تھا میری نانی میری والدہ بیسٹ فوڈ اور وہ بیسٹ فوڈ حالانکہ آج نہ میری ماں ہے نہ میری نانی ہے لیکن میرے خاندان میں وہ بیسٹ فوڈ ہے ہم لوگ خود پکاتے ہیں نوکر بھی ہمارے ملازم نوکر تنہی کہتی ملازم جو ہیں ہمارے وہ ہمارے بلکل ہماری طرح پکاتے ہیں اور ایک بار جو ملازم میری خاندان میں آگیا ہے وہ کبھی گیا نہیں واپس چھوڑ کے یہ ایک رحمت ہے اس گھر پہ یہ اللہ کی ہم بڑے لوگ بھی نہیں بہت بڑے آدمی ہوں گے نہ بلکل نہیں لیکن یہ ہے کہ ایک محبت کا سہل رواں ہے جو میری خاندان میں تھمنے نہیں پایا اب سب تک اللہ کا قرم ہے یہ پیسہ نہیں ہے کچھ نہیں ہے اتنا ہی پیسہ ہے جتنا ضرورت کچھ چاہیے ہوتا ہے لیکن کوئی یہ کہے کہ بہن بیلنس بھرے ہوئے ہیں اور اُبل رہے ہیں یہ سب کچھ نہیں ہے سب بھائی بہنوں میں سے میرے پاس سب تک مکان بھی نہیں ہے میرے بھانجوں نے مکان مجھے خرید کے دیا ہے جو انہی کے نام ہے اور کوئی کہے کوئی بڑے ہیرے بھیرے ہوں گے وہ بھی ایسا کچھ نہیں ہے میرے پاس تو اس طرح کی ایک دو چیزیں ہوں گی لیکن میرے پاس کتابیں ہیں میرے پاس لاکھوں میرے لکھے ہوئے کاغذ ہیں میرے ابھی میں نے نو مہینے دس مہینے لگا کے اپنا لکھا ہوا ٹیلیویجن سے جمع کیا ہے بہت سا میرے پاس بھی تھا تو بیٹا تین لاکھ پیپر تو میں نے پھاڑے اور دو لاکھ باستہ ہزار پیپر فیئر میرے پاس میں نے علماریوں میں رینج کر کر رکھ دیا اب میں حیران ہوں کہ ایک بارش کی عورت سے اللہ تعالیٰ نے ایتا کام کر سکتا ہے مجھے آپ انسٹیوٹ ہیں مطلب یہ اب آپ نے ایک اور انگل اپنی پرسنیلٹی بتایا ہے ارگنیزیشن کیونکہ آپ کی باتوں میں ہی میں سمجھتا ہوں کہ پوری ایجوکیشن ہو رہی ہے کسی بھی مرد کے لیے یا عورت کے لیے کہ اپنی ڈیوٹی کے ساتھ ساتھ آپ کی پرسنیلٹی کی تمام ایسپیکٹ اتنے زیادہ ارگنائز بھی ہیں اور آپ کی باتوں سے مجھے ایک بابر بھائی بڑی چیمیثال دیتے ہیں کہ بادشاہ آپ سے پوچھے کہ کیا چاہیے تو ہمارے پاس دو آپشنز ہیں ایک تو ہم کہیں گے جی کہ ہمیں اتنا گھر اتنے نوکر چاکر اتنا پیسہ اور اتنی وہ پوری سٹیٹ ہمیں دے دیں اور دوسری آپشن ہے کہ ہم بادشاہ سکیں ہمیں اپنے ساتھ رکھ لیں تو سب کچھ آپ کا ہو گیا تو آپ کے اخلاق اور کردار میں جو ہے وہ یہ بات بہت واضح ہے اسی لیے آپ ہر چیز دنیا کی انجوئے بھی کر رہی ہیں چاہے وہ آپ کی مدیشن میں ہو یا نہ ہو نہیں میری تربیت کا خصہ ہے اور میں آج کے بچوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں شاید چھے برس کی تھی میرے والد کے ایک دوست تھے جو ہیدرویت کی فوج میں میجر تھے ماشاءاللہ بڑے لوگ تھے وہ اور آدمی ان کے کچھ لوگ پاکستان میں ہیں سم میجر بنجارہ ہل پہ بہت 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 مکان تھا ان کا ایک پہاڑی تھی اس پر بڑے بڑے مکان بنے گئے تھے وہاں پہ ہم لوگ گئے ہم لوگ ان کے بچوں کو جانتے تھے تو ان کے بچوں کے پاس کچھ بہت اچھے مکانکل ٹوئیز تھے ہم تو لڑکیاں کے پاند بہنے ہمارے گھر میں گھڑیاں کی مکانکل ٹوئیز نہیں تھے تو جب ہم نے دیکھے تو ہم کو بہت اچھے لگے ہم نے اپنے اببہ سے کہا اور نانا سے کہ ہم کو بھی ویسی ہی کار چاہیے ہم کو ویسی ہی بلکی چاہیے جس کا گھولا یوں یوں کرتا ہوا ٹپ ٹپ چلتا ہے خیر ہم کو مل گئی گاڑی بھی اور وہ گوڑا گاڑی بھی لیکن ہم کو یہ کہا گیا کہ جہاں تم گئی تھی جہاں تم کو یہ کھلونے نظر آئے تھے وہ کس کا گھر تھا ہم نے کہا ہمارے اببو کے دوست کا تھا اور اببو کے دوست جو تھے وہ دوست کون ہوتا ہے بتایا گیا کہ دوست وہ ہوتا ہے جس پہ آپ اپنے بھائیوں کی طرح بھلوسہ کرتے ہیں تو ایک طرح سے میں دیکھی تھی تو وہاں یہ تم رکھ کے دعا مگو کہ اللہ میان یہ چیز ہم کو یہاں اچھی لگی ہے ہم دوبارہ یہاں آئیں تو ہم کو یہ چیز اسی دوگہ پر رکھی بھی نظر آئے اور یہ گھر آباد رہے یہ گھر سجا ہوا رہے تو کبھی کسی سے حسد کرنے کی یا یہ کرنے کی کہ آرے یہ ہمارے پاس کون ہے اگر مجھے تصور یہ ہے کہ ایجپ میں کچھ بہت اچھی عمارت ہے مسجد تعلون ہے جامعہ اجھر ہے پلانہ ہے تو میں دعا مانگ کیوں کہ اللہ اگر اتنی اچھی چیز ہے تو وہاں سلامت رہے تاکہ اس شہر کی قدر و قیمت باقی رہے اگر دلی خوبصورت ہے تو دلی ایسا ہی خوبصورت رہے اگر سعودی عربی اچھا ہے تو وہ ویسا ہی آبا یہ میرے بزرگوں کی تربیت کا حصہ ہے جو انہوں نے ہم بھائی بہنوں کی گھٹی میں ڈال دیا کہ دوسرے کو دیکھ کے حسن دین کرنا ہے دعا مانگنا ہے کہ یہ یہی آباد رہے یہ تربیت ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری جو اس وقت ہمارا جو فیوچر ہے وہ اس وقت کے والدین کے اوپر بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا بیچ ڈالتے ہیں وہ کیا ویجن دیتے ہیں اپنے بچوں کو کیونکہ ہماری اپنی فیملیز میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آلہ سے آلہ ایڈوکیشن کی بات تو ہو رہی ہوتی ہے چاہے وہ لڑکی کی ہو یا لڑکی کی ہو بٹ اس سے بیونڈ نہیں جا پاتے ایسا کیریکٹر ایسا پرسنیلیٹی بیونڈ تو بیٹے دنیا ساری بیونڈ ہے یہ فیزیکل وجود جو ہے یہ تو کب وقتی ہے اس کا وقت ہے لیکن جو اس کے پار ہے وہ تو بہت بڑی دنیا ہے ہم اپنے بچوں کیلئے کیا چھوڑیں گے ہم آنے والی نسلوں کیلئے کیا چھوڑیں گے ہمیں کوئی اچھے نام سے یاد کرے گا یا نہیں کرے گا تو اصل تو یہ ہے یہ کیا ہے پیسر ورس کی زندگی اور سو سال کی جس میں آدمی معذور ہو کے چل رہا ہے ایم ساری ای ڈونٹ بلیویڈ ایٹ ٹھیک ہے اللہ کا قلب ہے کہ ہم چل رہے ہیں پھر رہے ہیں لیکن جو لوگ کام کروئے ہیں مسلمانوں کا کیا کہنا ہے آج بھی چودہ سو ورس کے بعد بھی نائی زندگی ہے اور دنیا قبول کرنے پہ خود اختیار کرے گی میں یہ نہیں کہوں گی کہ مجبور ہوگی کوئی ڈنڈا نہیں اٹھایا گا مسلمان لیکن یہ دنیا اس دین کو قبول کرے گی کیونکہ اس میں حد درجے سچائی ہے یہ عیسیٰ کی محبت کا امین ہے یہ دین یہ موسیٰ کی محبت کا امین ہے یہ یوسف کی محبت کا امین ہے یہ کیا کس کس کا امین نہیں ہے یہ دین یہ سب کا امین ہے تو اس دین کو کل دنائے کروگا اسلام کو کل دنائے کروگا انشاءاللہ اسلام ہوگا اور یہی لوگ جو آج دنیا میں دشمن دکھائی دے رہے ہمیں یہی قبول کروگا کیا بات ہے اللہ تعالیٰ وعدہ کرتے ہیں قرآن مجید میں کہ چاہے مرد ہو یا عورت اور وہ پریکٹیکل ایمان والا بھی ہے ہم ان کو ضرور ایک زندگی دیں گے ایک طیب ایک پاک زندگی دیں گے اور ہم سب اس کے خواہش مند ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک طیب زندگی دے اور یہ دروازہ سب کے لیے کھلا ہے پوری انسانیت کے لیے کھلا ہوا ہے آپ نے بہت ساری باتیں باتیں کہہ دیں بغیر پوچھے اور ان کے جواب بھی بہت سارے جواب بھی مل گئے ایک بہت اہم سوال ہے جو میں نے سب مہمانوں سے کیا اور مجھے یقین ہے کہ آپ کی اس سوال کے جواب سے ہمارے بہت سارے خانے اور کھلیں گے ہم اکثر یہ لوگ کہتے ہیں میں بھی کہتا آیا ہوں انفورشنٹلی کہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا اور سسٹم میں خرابی ہے اس میں پرابلم ہے یہ ہے وہ ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم نے پاکستان کو کیا دیا اور پاکستان کے حقوق ہماری طرف کیا نکلتے ہیں اس کے بارے میں میں چاہوں گا کہ آپ کچھ بولیے بیٹا سچی بات میں بتاؤں کہ میں سیاست نہ تو ہوں نہیں اور نہ میں چاہتی ہوں جو آج کی دنیا کی سیاست ہے میں اسے سمجھنا بھی نہیں چاہتی میں صرف ایک بات جانتی ہوں کہ پاکستان وہ خوش نصیب سرزمین ہے میں نے پوری دنیا دیکھی مگر برے سقیر پاک و ہن اور آج جہاں میں رہ رہی ہوں پاکستان یہ اس وقت کی دنیا کے خوش نصیب ترین خطے ہیں جہاں آج بھی اخلاق ہے جہاں آج بھی مربت ہے جہاں آج بھی محبت ہے جہاں آج بھی سوقوں پہ نکل جاؤ تو معلوم ہوگا کہ یہ جنت کی کوئی سلک ہے جو پھلوں سے بھری ہے یہ درختوں کو دیکھو تو لگے ہوگا کہ یہ کوئی جنت کا راستہ ہے جہاں تحضی رگاہ درخت ہیں چھوکوں پہ لوگوں سے ملو مجھے تو سب لوگ جانتے ہیں میں ایسے لوگوں کو بھی جانتی ہوں شاید ان کے موابات میں ڈاٹیوں گھر سے رکھا لاؤں کونگ اللہ بہت بہت سمجھے تھے میں نے ان لوگوں کو بزرگوں کو چھوک پر آتے دیکھا ہے میں نے ان بچوں کو بسوں میں بڑھوں کو سوال پر آتے دیکھا ہے اور اس غریب آدمی کو تم نے کبھی تمہاری چھوٹی عمر ہے تم نے کبھی کسی غریب آدمی کو پاکستان کو براکتے دیکھا نہیں ہاں ہم جیسے جو ہیں بڑے جو بننا چاہتے وہ براکتے ہیں پاکستان کو غریب تو نہیں کہتا تو اطراح خوشتصیب ملک کون ہوگا تو غریب کے پاس روزگار نہیں ہے غریب کے پاس رہنے کوئی مکان نہیں ہے غریب کو کل کی روٹی کا پتہ نہیں ہے آج کی روٹی کا پتہ نہیں ہے وہ اس ملک کو برا نہیں کہہ رہا ہے نہیں کہہ رہا ہم جیسے لوگ مس گرور میں دیوانے اور اپنے آپ کو سمجھنے والے اوہ اوہ گرور تقبل کی انتہا ہے یہ ووٹروں سے اترتے ہیں تو ان کے بدل ٹیڑے ہو جاتے ہیں یہ ووٹر میں بیٹھتے ہیں تو ان کی ادا نرالی ہوتی ہے اگر پاکستان میں کوئی خرابی ہے تو جن لوگوں کے پاس غلط پیسہ آ گیا ہے اور وقت سے پہلے آ گیا ہے بغیر مشقت کے آ گیا ہے یہ ان کی خرابیاں ہیں اور انشاءاللہ ان کی وجہ سے اس سرزمین کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا یہاں ساہی اکڑوں ہزاروں اولیاء اللہ اس پاک مٹی کے نیچے سو رہے ہیں کون دگا لے گا ہے کوئی نہیں دگا لے گا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جیسے لوگ موجود ہیں کیونکہ کسی بھی قوم کے اندر تھوڑے سے ہی لوگ بھی بہت ہو جاتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ ہم نے زمین پھیلائی اور اس میں پہاڑ گاڑ دیئے زمین تو بہت ساری ہے پہاڑ تھوڑے سے ہیں لیکن وہ پوری زمین کے لیے کافی ہیں لوگ ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگ ہیں تو ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی کرم نوازی ایسے لوگوں کا ایسے بزرگوں کا ہمارے درمیان ہونا اور ہماری بدنصیبی ہوگی کہ اگر ہم ایسے بزرگوں سے اچھی بات لائے عمل اچھی سوچ نہ لے سکیں تو یہ ہماری بدقسمتی ہوگی اور بجیہ تو یہ جو پڑے لکھے لوگ ہیں جو جن کے آپ پاس کسی بھی قسم کی پوزیشن ہے اور باقی آپ نے کہا کہ وہ لوگ تو کمپلین ہی نہیں کر رہے جن کو آج کی روٹی کا اور کل کی روٹی کا بات نہیں ہے جو صحیح تخلیفوں میں جی وہ نہیں کر رہے تو جن کو ہر چیز اویلیبل ہے ہم لوگ ہمارے جیسے اور بہت سارے پاکستان میں ایسے لوگ ہیں جن کو بہت نعمتی ملیوی ہیں ہم کس طرح اب حق ادا کر پائیں گے کیا اپروچ ایک ذہن میں ہونی چاہیے چاہے ہم انڈیویجولی کتنی ہی ترقی کر رہے ہوں ضرور کریں لیکن کیا ذہن میں رکھیں میں ہیدرباد دقن میں پیدا ہوئی ہوں پلی بڑھی ہوں آٹھ سو سال پرانی سلطنت تھی لوگ پرپ تھے غلط تھے جاگردارانہ ذہن نبابی ذہن تھا پیسے کے لوگی تھے شان و شوقت کے لوگی تھے وہ سلطنت آٹھ سو سال پرانی اور وہ وہاں کا بادشاہ دنیا کا دولتمند ترین آدمی تھا اور اس وقت کہ تمام اسلامی ملک اس بادشاہ کی مدد سے چل رہے تھے نظام دقن سعودی عربیہ میں تیل نہیں تھا ایران میں تیل نہیں تھا گلف پیرٹس غریبوں کا علاقہ تھا وہاں کے لوگ اس نے بلائے فوجے ان کی تیار کی جاوش وہاں پہ باقیدہ رجبن تھی گلف کے لوگوں کی بہلے جہون دولہ یہ پہ تھے پیرستان نے حملہ کیا تیرہ کو ختم ہو گئی فال ہو گیا اٹھارہ اکتوبر کو قائد اعظم کے چہل کے در میرا خاندان پاکستان میں دیا اچھے تیس دن میں آٹھ سال پرانی سلطنت ختم ہو گئی تو اگر ہم لوگوں نے اپنی غلطیوں کو ریالائز نہیں کیا تو بازاری ہے امیروں میں غرور ہے سیاست الٹی سیدھی چل رہی ہے ہمارا گھٹنا پھوٹی ہمارا جو دین اسلام ہے اس کا مطلب ہی سلامتی اور پیس ہے اور مسلم اسے کہتے ہیں جو سلامتی میں رہتا ہے اٹھتا بیٹھتا ہے اس کی بات میں سلامتی ہے پیس ہے اس کی اکانومی میں پیس ہے اس کی ہر سوچ میں پیس ہے اور اللہ کرے کہ ہم اور مسلم نے ہر دور میں لیڈ کیا ہے انسانیت کو سکھایا ہے پیس میں رہنا اللہ کرے ہم اس ٹینڈرڈ پر پہنچیں ہی اس نیشن بھی کہ ہم یہ پیس یہ سلامتی اپنے ہمسائیوں میں اور سب میں بانٹ کو ہم پریوریٹی پر رکھتے ہیں اور اس کے بعد جتنی بھی ترقی کرتے ہیں اور اگر پاکستان ترقی کرتا ہے تو ایک ایوریج سیٹیزن غریب آدمی بھی ترقی کرتا تو اس کا مطلب ہے انڈویجلی بھی ہمیں فائدہ ہی ہوگا اگر ہم ایک پاکستان کو سامنے آگے تو یہودیوں سے نہیں کہ لیپ ڈس کنٹی وہ تو خود رہے کیونکہ اتنی سادشیوں کر رہے تھے کہ وہ ختم ہوگا مسلمانوں نے کبھی کسی کو بھگایا نہیں مسلمان تو اسلام تو نامی دنیا کو سمیتنے کا ہے جدا کرنے کا نہیں ایک چیز اور کہ یہ ملک ہمارے لئے نعمت ہے یہ ازادی کی جنگ لڑ رہی ہے اللہ کرے ان کو ان کی شناخ ملے پلیٹفارم ملے ہمیں مل چکا ہے کیا اس سٹیج پہ ہماری قوم ہمارا ملک افورڈ کرتا ہے کہ ہم تفرقات میں بٹے رہیں ہم ایک پلیٹفارم پہ نہ ہو تفرقہ کے دو پہلوں تفرقہ لفظ صحیح نہیں ہے کہ انسانوں کی سوچ میں جو فرق پیدا ہوتا ہے مذہبی حوالے سے یا سماجی حوالے سے جیسے بھی ہو تو وہ تو ایک فطری بات ہے کہ ہر آدمی ایک طرح نہیں سوچتا لیکن بحثیت مسلمان اگر قرآن جیسی جام کتاب ہمارے سامنے ہے تو میری سمجھ پہ تفرقہ آتا ہی نہیں یا تو آپ مانتا ہی نہیں اس ہے اور تو پھر تو مسئلہ ختم ہو گیا اور اگر آپ مانتے ہیں تو تفرقہ گنجائش کہاں گنجائش ہی نہیں ہے ہاں فاطمہ سرئیہ کیونکہ ایک انڈویجول ہے ان کو یہ حق ہے کہ اپنی جہالت کی وجہ سے اپنے ماحول کی بے مائی کی وجہ سے کچھ اچھی باتوں کو غلط انداز ملوں گی جو انسان کی کمزوری ہے کوئی ایسی بات نہیں اسلام ایک ایسا دین ہے جو آخری ہے اور قرآن ایک بڑی صالد کتاب ہے اور اس میں کوئی فلسفہ نہیں ہے اس میں کوئی بہت زبردست بات جو مجھے سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کے کلام کو نمبر ون کرتے ہیں گھر میں تو پھر پرسنل ہونے کی کسی سے کسی بھی بڑے سے نوبت ہی نہیں آئے کی کیونکہ کلام تفرقے کو دور کرتا ہے اور اس کی بات کو سب کو یس کرنا پڑتا ہے اللہ تعالیٰ تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کسی طرح بھی ہمیں سمجھا سکتے ہیں اس لئے بجیہ نے بھی یہی فوکس کرایا کہ قرآن مجید کے اندر کنجائش ہی نہیں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ آل عمران میں یا لزین آمن اتقو اللہ حق کا تو کہتے ہی وَلَا تَمُتُنَّ اِلَّوَ آنتم مسلمون کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تقویٰ کرو حق کے ساتھ اور اس حالت میں نہیں مرنا کہ مسلم مسلمان نہ ہو یعنی جب تک مسلمان ہماری شناخت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اون کر رہے ہیں وَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جمعیوں اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو وَلَا تَفَرْقُ اور تفرقہ باتا نہیں کرو اس کا مطلب ہے جب تک یہ رسی ہمارے پاس ہے اب اس کو تھامے رکھیں گے تو ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا دل بھی جڑے رہیں گے اور ایک دسرے کا ہاتھ پکڑ انشاءاللہ میں حالات سے مجموعی اسلام کی عظمت عظمت رفتہ ہمارے پاس محبوط ہے سلقار کی زندگی کا ایک ایک لمحہ رکارڈر دنیا کا کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جس کی زندگی کا ایک لمحہ رکارڈر موجود ہو تریسر برس کی زندگی آئینے کی طرح سیرت النبی کی صورت میں اور احادیث کے شکل میں ہمارے سامنے ہے کوئی دنیا میں اتنا خوش نصیب قوم جس کے لیڈر کے مارے میں اتنی ریٹیل موجود ہم ہیں مگر ہماری بدنصیبی ہے کہ فاتمہ صغیحہ اپنے آپ کو عقل من سمجھتی بہت غلط بات آپ کی باتیں جو مجھے بہت فخر بھی رہا ہے اور بہت عزاز کی بات ہے آپ سے یہ بات سننے کو مل رہی ہیں نبی کریم کی حدیث مبارکہ ہے مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے آج اگر ہم سب لوگ اس بات پر متفق ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اپنی زبان سے اپنی ایکشن سے کسی کا رائٹ سلب نہ ہو تو میرا خیال ہے کہ ہم تو فرقے سے باہر نکلائیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ درگزر اور احسان کے ساتھ بہتر طور پہ مسلمان بہتر پاکستانی بن پائیں گے اور پوری دنیا تک اپنا پیغام بھی پہنچا پائیں گے رجیہ میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس دور میں یا کسی بھی دور میں کوئی ملک جب ترقی کرتا ہے تو اس میں ایک عام آدمی سے لے کے حکمران تک سب محنت کرتے ہیں تو وہ ترقی کرتا ہے اسی طرح کیا دین کی سمجھ بوچ حاصل کرنا اپنی بیسک ڈیوٹی کو جان کیا ایک عام آدمی سے لے کر تک سب کی ڈیوٹی نہیں بن جاتی کران اتنی سیدھی کتاب ہے اتنی معصوم کتاب ہے کہ میں کہنا نہ اس میں تاریخ ہے نہ فلسفہ ہے نہ اس سمپل بک کہ میں دو گوڈ این بیو گوڈ اچھا کام کروگے اچھے رہوگے برا کام کروگے تم کو ضقیف ہوگی سزا ملے گی یہاں بھی وہاں بھی حوالے ہیں موسیٰ نے یہ کیا تھا موسیٰ کی قوم نے یہ کیا تھا بنی اسرائیل ایسے تھے ایفیرون ایسا تھا ہم نے اس کو سمجھانے کے لیے بھیجا اس سے آدھا سہل کتاب لیے لیکن جو عالم ہونے کا دعویٰ کتے ہیں ان کے لیے پہنا بہت ضرور ہے شاہم جی یہ بتائیے کہ آپ خود بھی وابستہ ہیں میڈیا کے ساتھ اور میڈیا کا دور ہے کیا آج کے اس دور میں جبکہ اللہ اللہ نے ہمیں اپنے سیٹلائٹ چینل تمام ریسورس دے سیٹلائیوں جو پہلے ہمارے پس نہیں تھے کیا اپنی جو ہماری true spirit of islam ہے جو آپ کی باتوں سے بہت واضح ہوئی اس کو عام کرنے کے لیے پوری دنیا تک پہنچانے کے لیے تاکہ جو لیبر لگ جاتا ہے ایکسٹریم کا فنیٹیس کا جو رونگ کانسپٹ دیولپ ہو جاتے ہیں عام ہو کیا اس کے لیے ہمیں اپنے تمام چینلز چاہے وہ انٹرنیٹ ہو استعمال کرنے چاہیے میڈیا اس لیے آیا ہے کہ اس کی بہت سب تک ہو عام آدمی تک نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 خیر کم تم میں سے بہترین شخص وہ من اور جس کو قرآن مجید کا علم مل رہا ہوگا وہ ہی اگزیمپل بھی بن سکتا ہے اور وہ شیئر بھی کر سکتا ہے کیونکہ قرآن مجید سب سے پہلے فوکس یہ کراتا ہے کہ اپنی اصلاح کی جائے اور بیسٹ کاروبار میں تو بیسٹ باپ بھی بناتا ہے بیسٹ بیٹا بیسٹ ماں بیسٹ پہن بیسٹ کلیگ بیسٹ انسان بھی بناتا ہے تبیہ جو ہے وہ اچھی بات آپ کسی سے شیئر بھی کر سکتے ہیں تو آپ نے بہت خوب بات کی ہے یہ میڈیا کے اس دور روکنا چاہیے جس میں تفرقہ ہو جس سے کانٹروورسی پہل سکتی ہو جس سے لوگوں کے دہن میں کنفیوشن پیدا ہو ہم نے یہ ویب سائٹ ڈیولپ کی الرحمن ڈیش الرحیم ڈاٹ کام اور اسی ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کی کوشش کی اسی اپروچ کو عملی جمعہ بنانے کی کوشش کی کہ پاکستان اور پاکستان سے بار پڑھے لکھے لوگ ہماری نئی جنریشن اور بہت سے وہ لوگ جو کیونکہ میں خود بھی کنفیوز رہا کئی سال جب جواب نہیں ملتا تو دسٹریکشن ہو جاتی ہے سوچ میں دسٹریکشن آتی ہے تو فیصلے ٹھیک نہیں ہوتے تو اس ویب سائٹ کے ذریعے کوشش یہ کی کہ قرآن مجید اور احادیث کو آج کی لائف میں ریلیٹ کرنے کی کوشش کی جائے اور اس کا سارا کریٹ جاتا ہے بابر چوہدری صاحب جنہوں نے بارہ دیرس سال پہلے ہی موویم بچھر دے بہت دعا دیکھو جاری ہوں بیٹا اللہ آپ لوگوں کو اچھ دل بڑا ہے بہت آپ اس کے خیال میں یہ اچھی ایفرٹ ہے کیونکہ ہم اس پلیٹ فارم سے ہم جیوڈیشری اکیڈمیز میں گئے ہم جیلوں میں گئے ہم پاکستان کی بڑی بڑی انسٹیوٹس میں جاتے ہیں ہم واشنگٹن گئے نیو یارک کینیڈا گئے سٹریٹ سے باتچیت کرنے کے لئے تو یہ ایفرٹ جو ہے آپ اس کے بارے میں کچھ بیٹا یہ تو اللہ کی رحمت ہی ہے اللہ نے تم بچوں کو توفیق دی ہم بڑیوں کو نہیں ملی یہ تم لوگ کر رہے ہیں تو یہ بہت اللہ کی رحمت ہے اب میرا ایمان ہے تم سب بچے بہت نورمل نبی اڈریس کرتے ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ کے بات تو نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے تو اب امت ہے ایمان والے ہیں تو ایمان والوں سے بات ہو رہی ہے اکیلی اللہ کی ذات ہے تو ایمان والوں کو کٹی رہنا ہے اس امت میں سب کی ضرورت ہے اچھی بات ہر جگہ سے آسکتی ہے ہمیں سب کے وزڈم کی ضرورت ہے نبی کریم صلی اللہ کی حدیث مبارکہ سے حکمت راستہ لیتے رہیں ہمیں بھی آج اپنے ملک میں تفرقے سے باہر نکلنے کیلئے ترقی کرنے کیلئے ہر شعبے سے اچھے لوگوں کی ضرورت ہے بزرگوں کی ضرورت ہے جیسے بجیاں میں درمیان موجود ہیں ان سے بات کر کے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے بہت ساری باتیں کنفرم ہوئی ہیں بہت ساری نئی نئے ہورائزنز کھلے ہیں ان سے بات کر کے اور یہی ایک دانشور کی بات ہوتی ہے بچیا آپ ہماری ینگ جنریشن کو کوئی ایسا میسیج جو ان کے پلے سے بن جائے ہر بدا ہوا نئی جنریشن بہت اچھی ہے اتنے پیارے بچے اللہ نے اس ملک کو دیئے ہے کہ میں جتنی تعریف ان کی کروں کم ہے میں نے امریکہ میں دیکھا ہے میں نے انگلستان میں دیکھے میں نے سعودی عرب میں دیکھے پاکستانی بچے جو علم حصول کرنے ہوئے ہیں یا کوئی نوکریاں کر رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں آؤٹسٹینڈنگ انسان ہے ان میں ایک خلقہ غلط بھی ہو دیکھے لیکن آپ سے بات کر کے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جس ویجن کا احساس مجھے ہو رہا ہے وہ یقین کیجئے آج کل کی مورڈرن ڈڑکی کی بھی ویجن نہیں ہوتی جو مجھے آپ سے بات کر کے جو فیلنگ کا احساس ہو رہا ہے اس لیے آپ کی آپ کا میسیج آپ کا بہت اہمیت رکھے گا ہماری ینگ جنگریشن کے لیے کیا فوکس ہونا چاہیے ان کا بس فوکس یہ ہے تو وہ نفرت سنے ہم پہ چاہیں گے تو ان کے دل چبکتی ہوئی چاندی کی طرح شفاف وہ بات ہے کہ جس وقت شخصیت سازی پہ سبجھے ہوتی ہے تو قومیں بڑی بنتی ہیں جہاں شخصیت سازی نہ ہو جہاں مکان بڑا ہو رہا ہو جہاں موٹروں نہیں نہیں آرہ دیولپ کرنے میں نہیں اس کے مطبع یہ ہوا کہ ہماری نئی جنریشن کی بریلینس اور قرآن مجید کی حکمت اگر اکٹی ہو جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بچے تم مثال بیٹھو میرے سلام دے یہ اللہ کی رحمت نہیں تو کیا ہے یہ رحمت ہے کہ تم جیسے بچے یہاں پہ میں آئی ہوں بدر بیا علی عبدال نظام آنی اجاز اور جب بچے جاؤں مجھے ان کے نام نہیں نہیں معلوم یہ اللہ کی رحمت نہیں تو کیا آئی میں تو ان کو مسئل والنی بنایا لیکن جو تم لوگوں کی دل میں لگل ہے وہ اللہ کی اطاق کرتا آپ کی دعا ہمیں ضرورت ہے اور بابر بھائی ہمارے بڑے بھائی والد کی جگہ پہ بھی ہیں ہمارے ٹیچر بھی ہیں ان کے لئے دعا کی جئے بابر بہت دعا ہیں بہت دعا اللہ آپ کو بڑی عمر گے بہت شکریہ اور دل تو نہیں چاہ رہا کہ آپ سے یہ سلسلہ ختم ہوں لیکن آپ ایک وعدہ ضرور کر سکتی ہیں میرے ساتھ کہ آپ کو ہم دوبارہ بلائیں گے آپ زندہ رہے تو آج آپ سے مزید مضبون بھی سنیں گے جس کا آپ نے ذکر کیا تھا تو آپ آئیں گی بہت شکریہ اللہ کو خوش رکھے پاکستان زندہ بات مجھے تُو بخش دے یار مجھے تُو بخش دے یار مجھے تُو بخش دے یار مجھے تُو بخش دے بندہ تو گناہ گار ہے اللہ 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 اس آس پر پڑا ہوں میں سجد